اسلام علیکم میرا نام عمد بنیب تاثیر ہے آج ہم نکھیں گے ایریا مومنٹ آف انیرشیا بائی انٹیگریشن میتڈ ایکچلی اس میں ہم فائنڈ کریں گے مختلف ٹرم مومنٹ آف انیرشیا ایک ایکسس پہ ہمیں دیا رہے گا پلین ایکسس اگر مومنٹ آف انیرشیا باؤٹ ایکس ایکسس دیا ہوگا تو اس ایکسس کو ہم کسی اینگل پر اوٹیٹ کریں گے تو دوسرے ایکسس پہ ہم اس کے ذریعے فائنڈ کو اکسس سپرے اس کے ذریعے دیکھا تھا اس کو ایک ایکسس سا دوسرے ایکسس پہ ٹرانسفر کیا تھا اس طرح مومنٹ آف انیرشیا ایک ایکسس سے دوسرے ایکسس پہ ہم ٹرانسفر یعنی کہ ایک ایکسس سو نہیں دیا رہے گی ہمیں دوسری ایکسس پہ ہم اس کی ویہ Limited ہائنڈ کر لیں اس ایکسس پہ وہ ایکسس مستو چلیئے دیکھتے ہم کر ٹلیپ ٹکٹ اوپ نیرشیا اور آف ایریہ اِباؤٹ ایکس اور وائے اکسیس کے باؤٹ جو دیا رہا ہے گا وہ پروڈاکٹ آف نیرشیہ ہمیں پتہ ہے مومنٹ آف نیرشیہ وہ یہ ہوگا اس کی بیلی ہوتی ہے انٹیگریشن ایکس وائے ڈی اے سمال ایلیا پروڈاکٹ آف نیرشیہ آباؤٹ اس سیمیٹری ایکسیس اس زیرو ہمیں پتہ ہے کہ اگر ایک بوڈی ہے سرکل اس کے اگر سینٹروائیڈ سیمیٹری کا لیانے کہ بہت چاروں سائیڈ سیمیٹری کا لاؤں تو پھر پروڈاکٹ آف نیرشیہ買ilyہ جو کے زیرو ہوتا ہے کیوں زیرو ہوتا ہے کیونکہ ایکس اور y پر یہاں پہ x پوزیٹیوب ہوگا تو یہاں پہ ایکسțین وائے سوری ایکسن tweet بہت چیمیٹری ہوگا تو یہاں نیگٹیب ہو جائے گا تو آپس میں divorce ہوجائیں گے یوںی کر کے سارے آپس میںzoین ہوجائے کہ زیرو آنسل دیں گے ہمیں تو اس لئے پروڈاکٹ آف نیرشیہ اباؤٹ اس اسیمیٹری سیمیٹری کل ایکسیس جس کے بعد وہ بوری سمیٹریک ہے وہ اس کے بعد زیرو ہوتا ہے پروڈکٹ آف نیچیا کیونکہ یہ پروڈکٹ ہے دو مختلف ڈسٹنس اس کا پر پینڈ اگلے پہ آ جاتے ہیں یہ تو تھا ہمیں پتہ ہے کہ یہ مومنٹ آف نیچیا پروڈکٹ آف نیچیا یوسف مکتہ پروڈکٹ آف نیچیا یعنی کہ آئی ایکس واہے is useful انکہ کو لیٹنگ مومنٹ آف نیچیا آن اینکرائنٹ میں اور ایکسس اگر ایک ایکسس پہ ایک دے رہے گا ایکس ٹھیک ہے تو اس کو اگرام اس ایکسس کو روٹیٹ کر دیں یعنی کہ اس طرح کچھ ایکسس بن جائے کسی اینگل پہ تو اس اینگل پہ جو مومنٹ آف نیچیا وہ فائنڈ کرنے میں ہمیں پروڈکٹ آف نیچیا ہیلپ کرتا ہے کیسے کرتا ہے دیکھتے ہیں آپ فرص کر لیں یہ ایک بوڈی ہے اس کے یہ ایکسس ہے ایکس ایکسس اور یہ وہ ایکسس ٹھیک ہو گیا اب یہ کسی اینگل پر یہ بوڈی یہ ایکسس روٹیر کر دیا ہم نے تو اب اس کے اب آئی ایکس تھا اس کے آئی ایکس بار کہہ دوں گا میں کہ اس ایکسس کے اب آئی ایکس کیا ہوگا تو وہ اس کے ذریعہ میں فائنڈ کروں گا اس کا کیسے کروں گا یہ دیکھنے سمال ایریا یہ پرپینڈکولر ڈسٹنس دیا ہوا ہے یہاں پہ اور یہ اس کا پرپینڈکولر ڈسٹنس اس ایکسس سے وائے بار ہو جائے گا جس طرح یہ اس کا وائے تھا تو اسی طرح تو یہی اس ہیری کے بارڈ اس کا یہ ڈسٹنس ہو جائے گا ایکس ایکسس ایکس بار کا ٹھیک ہے تو جو پہلے ایکسس تھا ایکس تو وہ ایکس بار میں کنورڈ ہو گیا تو اسی طرح آپ دیکھ لیں تو ایکس بار کیسے فائنڈ کریں گے یہ دیکھیں یہ میں نے ڈائیگرام یہ والی ایریا کی ڈائیگرام یہاں شوکی ہوئی ہے یہ ایریا تھا اس کا انکلینٹ ڈسٹنس ایکس بار فائنڈ کرنا ہے ایکس بار کیا ہے ہمارے پاس یہ ایکس بار ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہاں سے یہاں تک ڈسٹنس ہے ایکس بار یہ ایکس کوز پلس وائے سائن تھٹا ملا کے ایکس بار ہو جائے گا اور ہمارے پاس Y کے ہے Y bar Y bar یہ والا distance ہے ٹھیک ہے یہ والا یہ Y bar ہے تو یہ کیسے آئے گا ہمارے پاس اس کو ہم اگر کریں گے Y cos theta یعنی کہ یہ Y cos theta میں سے ہم یہاں سے یہاں تک Y cos theta Y cos theta میں سے X sin theta جب نکال دیں گے یہ والا distance تو یہ آجے گا Y bar ٹھیک ہے یہ دو values آجیں گے اب یہاں پر اس کی equation دی ہوئی ہے کہ moment of inertia about X اور Y دیا رہے گا یا product of moment about X Y دیا ہوگا تو یہ تین چیزیں ہمیں اگر دی رہیں گے یعنی کہ یہ اور یہ moment of inertia product of moment یہ دیا رہے گا تو question میں ہم اس سے کسی angle پہ اگر وہ axis rotate کر جاتا ہے تو ہم اس پہ bar find کر سکتے ہیں moment of inertia about X bar moment of inertia Y bar کے along اور X Y bar کے along تو یہ فارمولے ہیں ان کے لیے moment of inertia X plus I Y divided by 2 plus I X minus I Y divided by 2 cos into cos 2 theta minus I X Y اور sin 2 theta تو یہ سارے فارمولے لگیں گے آپ کے find کرنے میں دوسرے axis پہ moment of inertia easily find ہو جائیں گے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے angle find کرنا ہے ہمیں alpha alpha angle کیسے find کریں گے وہ ہم اس کا integration لیں گے with respect to D theta اور ہم اس کو assume کریں گے کہ یہ equal آنا چاہیے zero کے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ equation آ جاتی ہے جو کہ angle کے لیے use ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد ہم I maximum اور I minimum دیکھتے ہیں I maximum کا فارمولا I maximum کہاں ہوگا I maximum یہاں کہیں ہوگا جہاں پہ ہمارے پاس I Y at A اور B یعنی کہ A اور B پہ ہمارے پاس I X moment of inertia X Y bar کے along جو zero ہوگا کب ہوگا جب body principal axis پہ کھڑی ہوگی یعنی principal moment of inertia principal axis of inertia پہ اگر body آگئی ہے point ادھر A پہ principal axis تو principal axis پہ ہمارے پتہ ہے ہمیں moment of productive moment of inertia zero ہوتا ہے تو یہاں پہ X Y bar اور یہ zero ہوں گے ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ perpendicular distance zero ہو جاتا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ بھی ہی پہ تو یہاں پہ zero ہے تو I maximum ہوگا find کریں گے ہم I maximum I X plus I Y divided by 2 plus 1 by 2 under root I X minus I Y square plus 4 I X Y square تو I average کیسے نکالیں گے یعنی کہ یہاں سے یہاں تک distance I average I X plus I Y divided by 2 یہ I average آجے گی center کا آجے گا I minimum یہاں سے آجے گا I maximum یہاں سے آجے گا distance یہ سارے point آجیں گے پھر radius find کریں گے radius یہاں سے یہاں تک distance ہے یہ radius کا فرمولہ I X minus I Y divided by 2 square plus I X Y square under root hole کا تو اس میں R کا value آگئی اب یہ ساری values آنے کے بعد آپ یہاں اس point کا یہ point اور یہ اگر extend کریں تو یہ point تو یہ آپ کا point ہو جائے گا یہاں سے یہاں تک جو ہوگا I Y bar کہلائے گا اور یہ I X ہوگا اور یہ perpendicular distance I X bar Y تو یہ تین چیزیں required تھی ہمیں یہ بھی ہمیں آجیں گے تو اس کے لئے problem دیکھ لیتے ہیں اسی سارت اچھ یہ question ہے آپ کے پاس وہ کہتا ہے کہتا ہے I X bar اور Y bar اور X Y bar کی value find along the X Y axis پہلے پھر اس نے کہا انہی کی value along the دوسرے axis یعنی X bar Y bar find find principal axis about O point about X Y axis find کر principal axis کی value x x bar bar اور similarly اس طرح principal moment about the Y کے اور یہ product of about the پھر دوسرے axis کے about ٹھیک ہے جس پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں X Y کے about X Y کے لیے ہمیں پتا ہے ہم یہ circle بن جائے گا ہمیں پتا ہے پہلا point جو ہوتا ہے جو سائٹ پہ آتا اس طرف آئے گا point اس حصے میں سیدھے ہاتھ والی سائٹ پہ وہ ہوگا X bar ٹھیک ہے اور یہ اس سائٹ پہ آئے گا سینٹر سے ٹھیک ہے circle کے Y Y اور یہ perpendicular distance آپ کو پتا ہے X Y ہوتا ہے X Y about X axis اور Y axis کے ہی find کر رہے ہیں ابھی ہمیں کوئی اس میں اتنی calculations کی طورت نہیں ہے تو about اس axis کے about find کر رہے ہیں تو I average مہیر سر کا بناہ رہے ہیں I average کی value آئے گی یہاں سے یہاں تک کی اس کا فارمول ہے یہ پھر یہ آجے گی آجے پھر cd cd کیا cd 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 کی ویلیو آپ اس طرح بھی فائنڈ کر سکتے ہیں یہ بھی فارمولا ہے ٹھیک ہے اس طرح بھی تو یہ فارمولے سے آگیا ہمارا بسی ڈی اور ریڈیس کا فارمولا ہے یہ دیکھ لیں سی ڈی ڈی ایکس جو ویلیوز ڈی ایکس کیا ہے ڈی ایکس یہاں سے یہاں تک ڈسنس اور سی ڈی کی ویلیو یہ آراجہ کا ریڈیس آگیا آپ کے پاس تو یہ ریڈیس کی ڈی ایکس کی ویلیو آگیا اب آگے بس اینگل چاہیے آپ کو جس پہ اس کے آرہا ہے پرنسپل ایکسس کے روڑ ٹھیک ہے پرنسپل مومنٹ آباؤٹ کس کی آباؤٹ ہے تو وہ اینگل بھی فائنڈ کرنا ہے تو مومنٹ آباؤٹ ٹیٹا کس اینگل کے روڑ ہے تو یہ فارمولا ہمارے پاس تھا ٹین تو ٹیٹا is equal to ڈی ایکس وی بیسی ڈی سی ڈی اور ڈی ایکس کو ڈی وائٹ کریں گے تو یہ اینگل آجے گا ہمارے پاس جو کہ تیس اشاریہ ایٹ ہے ٹھیک ہے یہ اینگل آگیا اب اسی طرح یہ ہم ادھر آ جاتے ہیں اب یہ آخری کوششن مومنٹ آف اینڈ پرڈکٹ آف نیرشیا فائنڈ کرنا یعنی کہ آئی ایکس بار کی بات کر دیا اس نے اور آئی ایکس بار وائے بار کی کہ یہ فائنڈ کریں آباؤٹ دوسرے ایکسس یعنی کہ جس پہ سکسٹی کا روٹیٹ دیا اس نے اب سکسٹی کا روٹیٹ کرتے ہیں ایکس بار اور وائے بار اپٹینڈ بائی روٹیٹنگ سی ایکس وہ کہتا ہے سی ایکس اور سی وائے کو روٹیٹ کیا جب آپ نے کلوک وائز یعنی کہ یہ اس طرح کلوک وائز روٹیٹ ہوئے ہیں اب یہ روٹیٹ ہوکے یہاں تھا پہلے یہ والا سی ایکس اب یہ سی ایکس جو ہے وہ یہاں چلا گیا یہ ٹھیک ہے تو کانٹر کلوک وائز روٹیٹ ہوئے اور اس کا اینگل تھا سکسٹی تو ہمیں پتہ یہ روٹیٹ سکسٹی ہوا تو یہ ڈسکٹی تو سکسٹیڈے کریں گے تو دون ٹونٹی ہو جاگا اینگل تھا زیانگل تھا توسٹری پوائنٹھ ایٹٹو ٹو اینگل اس کو مائنس کریں گے 120 میں سے تو ہمارے پاس یہ وڑا اینگل اوپر وڑا آجے گا ہوریزنٹل کے ساتھ تو ہوریزنٹل کے ساتھ اینگل فائنڈ کیا یہ 120 مائنس 2 into 2 theta ٹھیک ہے یہ وڑا اینگل یہ مائنس ہو جائے گا تو اگلا آجے گا یہ 120 کا صحیح تو یہ آگیا آپ کے پاس ہوریزنٹل کے ساتھ اینگل اب اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں یہاں پہ آئی ایوریش کی یہ ریڈیس ہے سی ایکس کا ریڈیس ہے اور یہ ہوریزنٹل اینگل بندہ 5 جو کہ 72.4 ہے یہ r cos theta اب یہ دیکھیں آپ نے یہاں آنا ہے یعنی کہ اس distance یہ آئی ایوریش تو ہمیں پتہ ہے یہاں سے یہاں تک آئی ایوریش پلس کریں گے r cos theta میں تو ہمارے پاس total value آجے گی i x bar i x bar کی value پلس کرنے سے آئے گی اور یہی آپ اگر یعنی کہ یہ والی value ہی آپ i x ایوریش میں سے یہ والی value نکال دیں گے تو آپ کے پاس یہ والی value آجے گی جو کہ آپ کے پاس ہے i y bar ٹھیک ہے i y bar بھی اسی طرح مائنس کرنے سے آجے گا اور i x y جو کہ perpendicular distance ہے یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے i x bar y bar یعنی کہ یہ والا ٹھیک ہے یہ بھی اسی طرح آجے گا r sin theta سے r sin theta جگہ نہیں یہاں پہ sign phi بلکہ تو اس سے آجے گا تو یہاں آپ نے glion axis پہ find gally values thank you for watching please subscribe میں چلیں